جرائم پیشہ افراد اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں اس کا حساب بھی دینا پڑے گا شاید اسی لیے جب وہ کسی جرم کے دوران لوگوں پر تشدد کرتے ہوئے ان کی جان لیتے ہیں تو انسانی اقدار سے بہت دور چلے جاتے ہیں ایسے گھیڑیا نمہ افراد یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر کچھ خوانین بھی رائج ہیں جن کے سامنے انہیں جواب دے بھی ہونا پڑے گا ایسے ہی لوگوں نے بلوچستان میں زائرین کی بس پر حملہ کیا اور ایک سال قبل سیال کورٹ میں بھی کچھ بھیڑیا نمہ انسانوں نے دو بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی جان لیتی جس کی پاداش میں عدالت نے سات ملسیمان کو سزائے موت چھے کو عمر قید اور ڈی پی او سمیت نو پولیس اہلکاروں کو تین تین سال قید کی سزا سنا دی دوسری جانے لوہور کی پولیس نے پڑوسی کی مدد سے ایک گھر میں ڈکیتی کی واردات ناکام بناتے ہوئے ایک ڈاکو کو گرفتار کر لیا اور راولپنڈی میں ڈیڑھ کروں روپے کی ڈکیتی کی دوران دوہرے قتل کی واردات کا ایک ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی سراخ نہیں لگایا جا سکا ایک سال قبل سیالکار کے دو نوجوان بھائیوں منیب اور مغیس پر سیالکار کے شہریوں نے سر بازار اتنا تشدد کیا کہ وہ اپنا ہوش و حواظ کھو بیٹھے وہ نہ تو کوئی چوڑ تھے اور نہ ہی ڈاکو مگر ایک چھوٹے سے واقعے کا بہانہ بنا کر کچھ لوگوں نے انہیں ڈاکو بنا دیا اور مار مار کر نہ صرف انہیں لہو لہان کیا بلکہ تشدد زدہ جسموں سے جب ان کی روح پرواز کر گئی تو ان کی لاشوں کو الٹا لٹکا دیا گیا یہ سب کچھ لوگوں کی حفاظت کرنے والوں کے سامنے ہوا اور وہ خاموش تماشائی بنے رہے پوری دنیا اس واقعے کے بعد ہماری قوم کو پور تشدد لوگ کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتی رہی لیکن خدا خدا کر کے انصاف کے تقاضے پورے ہوئے اور سات ملزمان کو سزائے موت شیف عمر قید اور ڈی پیو سمیت نو پولیس اہلکاروں کو تین تین سال قید کی سزا سنا دی گئی پندرہ اگس دو ہزار دس کو سیالکورٹ کے نوائی علاقے میں پولیس کی موجود کی میں بہت سے لوگوں نے دو سگے بھائیوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اس واقعے کا مقدمہ بیس اگس کو درج کیا گیا جبکہ اکیس اگس کو اس مقدمے میں انصداد دہشتگردی ایٹ کی دفعہ شامل کی گئی جس کے بعد بائیس اگس کو ایڈیشنل آئی جی پولیس مشتاف سکھیرہ کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی سیالکورٹ میں دو نوجوانوں کی حجوم کے ہاتھوں ہلاکت نے دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا دونوں کو ڈاکو قرار دے کر پولیس اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی موجود کی میں ڈنڈے مار کر شدید زخمی کیا گیا اور پھر اسی حالت میں انہیں الٹا لٹکا کر ہلاک کر دیا گیا ہلاکت کے بعد پولیس مختلف لوگوں سے انہیں ڈاکو قرار دے روانے کے لیے تحریریں جمع کرتی رہی اگر سپریم کورڈ نوٹس نہ لیتی تو شاید پنجاب حکومت و مرکزی حکومت اسے ایک واقعہ قرار دے کر خاموشی اختیار کر لیتی مگر جب سپریم کورڈ نے اس واقعہ کا نوٹس لیا تو پنجاب حکومت کی طرف سے بھی بیانات آنے شروع ہو گئے تھے دونوں بھائیوں منیب اور مغیز کا نوہی گاؤں کے نوجوانوں سے کرکٹ کھیلنے پر جھگڑا ہوا تھا اور کچھ نوجوان اس جھگڑے کا بدلہ لینا چاہتے تھے جیسے یہ دونوں بھائی وہاں پہنچے تو ان کو ڈاکو قرار دے کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا گیا اس موقع پر پولیس کے اہلکار بھی موجود تھے تشدد کا نشانہ بننے والے بڑے بھائی کی عمر اس وقت اٹھارہ اور چھوٹے کی عمر پندرہ برس تھی دل دہلا دینے والے اس واقعے کی خبر جب سیاسی ایوانوں تک پہنچی تو تمام سیاسی لیڈروں کے بیانات اور ملزمان کو سزا دینے کے دعوے سامنے آنے لگے تھے اس واقعے کے دوران دونوں بھائی بلکل بے بس تھے اور چند لوگ پورے جوش اور طاقت سے ان کے خون سے لال جسم کے ہر عصے پر ڈنڈے برسا رہے تھے دونوں بھائیوں کے حلاق ہو جانے کے بعد ان کی لاشوں کو الٹا لٹکا دیا گیا تھا اور بعد میں لاشوں کو پورے شہر میں گھمایا گیا جب اس واقعے کی بنائی جانے والی فٹیج مقامی ٹی وی چینلز پر نشر ہوئی تو چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس افتخار محمد چودی نے اس کا نوٹس لیا جبکہ وزیرالہ پنجاب نے پولیس کے عالی افسروں پر مشتمل ایک تفتیشی ٹیم تشکیل دی تھی تحقیقاتی ٹیم کا کہنا تھا کہ واقعے میں ملوث اٹھارہ میں سترہ ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ چھے پولیس اہلکاروں نے بھی خود کو حکام کے حوالے کر دیا تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ اور ایڈیشنل آئی جی پولیس مشتاق سکیرہ نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف تھوز ثبوت ملے ہیں اور قابل گرفتاری شواہد کی بنا پر ہی ان افراد کو گرفتار کیا گیا ہے آخر کار دونوں بے گناہ بھائیوں کے والدین اور عزیزوں کی دعائیں رنگ لے آئیں اور انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے جس نے اس مقدمے میں سات مجرموں کو چار چار مرتبہ سزائے موت چھے کو عمر قید اور ڈی پیو سمیت نو اہلکاروں کو تین سال قید اور پچاس پچاس ہزار روپے جرمانے کی صدا سنائی پانچ ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا گیا اس مقدمے میں پولیس اہلکاروں پر غفلت برتنے جبکہ دیگر افراد پر قتل کرنے اور مدد کے الزامات آئیت کیے گئے پولیس نے ہلاک کیے جانے والے دونوں بھائیوں کے خلاف مسلح ٹکیتی کرنے کے الزام میں مقدمہ بھی درش کیا تھا گجرہ والا جیل میں ہونے والی سمات کے دوران ملزمان پر نومبر دو ہزار دس کو فرد جرم آئیت کی گئی تھی اور اس مقدمے میں اکتیس گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے تھے انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج کی تبدیلی کی وجہ سے مقدمے کی کاروائی کچھ عرصے کے لیے محتل بھی رہی مقدمے پر ایک سال سے زیادہ عرصے تک سمات جاری رہی منگل کو وقلہ کے حتمی دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا جو رات گئے تک گیارہ بجے کے قریب سنایا گیا دونوں بھائیوں کے اہل خانہ نے عدالتی فیصلے پر اتمنان کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ انہیں انصاف مل گیا ہے ماہری نے قانون کا کہنا ہے کہ انصداد دہشتگردی کے فیصلے کے خلاف سات روز کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے روبرو اپیل دائر کی جا سکتی ہے یاد رہے کہ چل جسٹ پاکستان جسٹ افتقار محمد چودری نے اس واقعے کا نوٹس لیا فرقہ ورانہ منافرت کی بنیاد پر کویٹا سے ایران جانے والے دو درجن سے زائد افراد کو مسلوم کے علاقے لگپاس کے مقام پر بس سے اتار کر قتل کر دیا گیا عملہ آور دو گاڑیوں میں سوار تھے جن کا کچھ پتا نہ چل سکا حکومت نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے ہمیں انصاف کب ملے گا پاکستان کے باسی پچھلے تیس سال سے فرقہ ورانہ اور لسانی جگڑوں کی چیکی میں پس رہے ہیں یہاں مسلمانوں کو کافر قرار دے کر قتل کرنا اور زبان کے نام پر ایک دوسرے کے خون سے ہاتھ رنگنا کچھ لوگوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا ہے بلوچستان کی خوبصورت شہر کوئیٹا میں بھی ایک طویل عرصے سے زبان اور محضب کے نام پر خون کی ہولی کیلی جا رہی ہے ایسا ہی ایک دل خراش واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر کوچ دوپہر کے وقت پینتالیس مسافروں کو لے کر کوئیٹا سے پاک ایران سرہدی شہر تفتان کیلئے روانہ ہوئی بس میں وہ لوگ بھی محوے سفر تھے جو ایران کے مختلف مزاروں پر زیارت کی نیت سے اپنے گروہ سے رخصت ہوئے تھے بدقسمت بس جلکوٹا کی حدود سے نکل کر مستنگ میں داخل ہی ہوئی تھی کلک پاس کے مقام پر دو گاڑیوں میں سوار خودکار اسلحہ سیلس افراد نے اسے روک لیا اور مسافروں کو نیچے اتارنے کے بعد ان پر چن چن کر گولیاں برسانہ شروع کر دی ملزمان کا نشانہ بس میں سوار ہزارہ قبلے کے بدقسمت افراد ہی تھے واقعہ کی اطلاع ملی تو مقامی انتظامیہ موقع پر پہنچ گئی لیکن اس وقت چبیس بے گناہ افراد کی لاشے ویران راستے پر بکری پڑی تھی اور دریندہ صفت ملزمان خونی ناحق سے ہاتھ رنگ کر پرار ہو چکے تھے جب ہم لوگوں نے دیکھا تو اس کے آت میں کلاشنکو پہ ہے سارے اتر گیا راکڑ لانچر بھی ان کے ساتھ تھا سارے بندوں کو اتارا تو انہیں بندوں کو مارا ہم لوگ کے ساتھ پتان بھی ہے بلوش بھی ہے گروہ بھی ہے پنجابی بھی ہم لوگوں کو تقریباً روزا نے یہاں سے تقریباً پندرہ بیس بس سے نکلتے ہیں یہ تو زائرین کرنی ہے یہ سمجھو کہ مطلب لوکل گاڑی ہے میں دنیا سے درخواست کروں گا اگر پاکستان حکومت ہم لوگوں کا تحفوظ نہیں دے سکتا ہے تو دنیا سے ہم لوگوں کا کسی اور ملک کا حوالہ کرے ہم لوگوں کا بے بس ہے بھی نہ گر می رے سکتا ہے نہ کوئی اس طرف اس طرف جا سکتا ہے نہ کوئی بزنیس کر سکتا ہے کیا کرے جب اس واقعہ کی خبر پہنچی تو ہزارہ ٹاؤن کے لوگ اپنے دلوں میں غم کا پہاڑ اور آنکوں میں آنسو کا طوفان لیے عزیز و اقارب کی مدد کیلئے فوراً لکپاس روانہ ہوئے مگر انہیں معلوم نہیں تا کہ کچھ لوگ موت کے سوداگر بن کر ان کا بھی پیچھا کر رہے ہیں کوئٹہ کے نواحی علاقے اخترابات کے قریب تاک میں بیٹے گاڑی پر سوار ملزمان نے ان کی گاڑی پر انداد ان فائرنگ کر دی جسے تین افراد حاجی محمد موسیٰ محمد مہدی اور عزیز اللہ موقع پر ہی حلاق ہو گئے اور یوں ایک ہی دن میں انتیس لوگوں کی زندگیوں کے چراغ پل کر دیے گئیں جبکہ پانچ زخمیوں کو تیبی امداد کے لئے بی ایم سی ہسپتال میں پہنچایا گیا حلاق ہونے والوں میں دو کا تعلق بلوچستان کے زلہ لورلائی سے بتایا جاتا ہے سانحہ مستنگ میں جانبہ حق افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ہزارہ قبرستان میں ادا کی گئی اس موقع پر ہزارہ ڈیموکرلک پارٹی کے علاوہ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے احتجاجی مزائرہ کیا جن کے لبوں پر معصوم لوگوں کا قتل عام بند کرانے کے مطالبات تھے ہم لوگ اتنے امن پسند قوم ہیں کہ ہمیں مارا جا رہے ہیں ہم صرف اپنے لاشوں کو دفنا رہے ہیں کم اس کم حکومت ہمارے ساتھ تو دیں محکمہ داخلہ بلوشتان سمیت زلہ مستنگ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تفتان جانی والی یہ بس ظاہرین کی نہیں تھی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ظاہرین کی بس روانگی سے قبل مقامی انتظامیہ کو اطلاع دیتی ہے جس کے بعد اسے سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے مگر تفتان جانی والی اس بس کی روانگی کے بارے میں انتظامیہ کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی کیمرہ ٹیم کے ساتھ اخونزادہ جلال نورزائی سما کوئٹا ہمارا ملک ایک عرصے سے فرقہ ورانہ تشدد میں مبتلا ہے جس سے کئی بے گناہ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں اسی کے ساتھ ہی چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جرائم کی دنیا سے دور اور لیتے ہیں ایک وقفہ آپ سما کے ساتھ رہیے موسیقی